اسلام علیکم ویلکم بیک امید کرتی ہو میرے ویورز خیریت سے ہوں گے دوستو کبھی کبھی ہمارا کیک کھانے کو بہت دل کرتا ہے لیکن کوئی لانے والا کبھی کبار اویلیول نہیں ہوتا تو جلدی سے ہم کیک کیسے بنائیں تو آج کیا بنائیں میں ہم اس بارے میں ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کیک میکچر کے اگر بات کریں تو میں نے یہاں پر بیٹی کروکر کا میکچر لیا ہے اس میں وہ تمام انگریڈیلز ایڈ ہوتے ہیں جو ہمیں کیک کے لیے درکار ہوں گے جلدی سے کیک بنانے کے لیے یہ میکچر ہمارے لیے بہت پیسٹ ہے یہ سپنجی تو بنے گا ہی لیکن کھانے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے گا اور تو اور زیادہ محنت بھی نہیں کرنے پڑے گی تو چلے آئیں سویٹ سی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایٹی ایمل آئل ایڈ کریں گے ٹو ایگز ایڈ کریں گے پانی ہم یوز کریں گے 275 ایمل جو کہ ایک کلاس اور کوارٹر کوئنٹیٹی کا ہو جاتا ہے باقی کنسسٹنسی کے مطابق اب پانی کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں کیک کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہے وزک سپون اور بٹر برش بٹر برش کوٹنگ کرنے کے لیے مدد کرے گا اور وزک کیک کا بیٹر بنانے کے لیے استعمال ہوگی اب ہم لیں گے باؤل اس میں ڈالیں گے دو انڈے اس کے بعد ایٹی ایمل آئل ڈالیں گے اور پھر تھوڑا سا پانی اس مکسچر کو کریں گے ہم اچھے سے مکس اب کیک کے پاودر کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے پاودر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اچھے سے اور پھر پانی ڈالیں گے اس کے بعد پھر تھوڑا سا مکس کریں گے اس طرح دو سیکشن میں ہم اس کو اس لیے ڈیوائٹ کریں گے کہ کیک کا بیٹر اچھے سے تیار ہو جائے ایسے کرنے سے اس کے اندر لمز بھی نہیں بنیں گے اگر پانی چاہیے اس کو تو ہم ڈالیں گے اگر اس کا ٹیکچر اس طرح ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کا بیٹر ریڈی ہے کیک بنانے کے لیے پھر ہم کیک مول لیں گے اس پر بٹر کوٹنگ کریں گے بٹر کوٹنگ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا فلور سپرنکل کریں گے اس کے اوپر تا کہ کیک اس مول میں چکے نہ ویسے تو میرا کیک مول نون سٹک ہے آپ کسی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں سیلیکون کا بھی مارکٹ میں ملتا ہے اینی ہو اب یہ کیک مول کیک بنانے کے لیے ریڈی ہے اب ہم اس میں کیک کا بیٹر ڈالیں گے واو دیکھیں ٹیکچر کی اب کتنی اچھی لیئرز بن رہے ہیں چلیں کیک کے بیٹر کو اب ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ٹیپ کریں گے اچھے سے اس لیے ہم ٹیپ کریں گے کیونکہ اس کے اندر جو بابلز ہیں وہ ختم ہو جائیں اگر یہ بابلز رہیں گے تو آپ کا کیک اچھا نہیں بنے گا اور ساتھ ساتھ اسی فلیک بھی نہیں ہوگا پڑ سے پھول جائے گا تو میرے پاس مایکرو ویو اون ہے تو میں اپنا کیک کا جو بیٹر ہے وہ مایکرو ویو اون میں بیگ کروں گی اس کا ٹائمنگ جو ہوگا 12 سے 13 میں نے سیٹ کیا ہے کیونکہ میں اکثر اوقات اسی میں ہی بیگ کرتی ہوں اس لیے مجھے اچھا ایکسپیرینس ہے لیکن اگر آپ نے کیک کو اون میں بیگ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 10 منٹ پری ہیٹ کرنا پڑے گا اور 28 سے 33 تک بیگ کریں گے اور ٹوٹ پک سے چک کریں گے کہ یہ کیک بیگ ہو چکا ہے اگر کیک بیگ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو مزید ٹائم لگا سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کیک کا میٹیریلز زیادہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق ٹائم سیٹ کرنا پڑتا ہے بٹ اگر آپ کے پاس اوبن بھی نہیں ہے اور مایکروویو بھی نہیں ہے اور آپ گیس برنر پر بنانا چاہتے ہیں کیک اس کے لیے آپ ایک بڑا سا برتن لیں گے اس کو آپ 10 منٹ کے لیے پری ہیٹ کریں گے پھر اس کے اندر الومونیم یا پھر سٹیل کا برتن رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ کیک رکھ دیں گے اور اس کے جو ٹائمنگ ہوگی پری ہیٹنگ کے بعد 30 to 35 ہم نے یہ میڈیم فلیم میں بنانا ہے اینی ہاؤ میں نے کیک مایکروویو میں بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جو کہ کتنا سوفٹ اور فلیٹ بن کر بیک ہوا ہے اب ہم اس کیک کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کیک کو نائف کی مدد سے کیک کے کناروں کو علیدہ کریں گے تاکہ سموٹلی یہ باہر آ سکے اب کیک کے اوپر آپ شگر سیرپ لگا لیں پھر کیک کے اوپر اور سائٹس پر ویپنگ کریم لگا لیں اور کیک کو ڈیکوریٹ کر لیں جیسا آپ ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کیک کو پرڈے پارٹی پرس یا پھر کسی دعوت پر یا پھر کسی کو گفت کرنا ہو تو بھی بنا سکتے ہیں میں نے یہ کیک اپنے ہزبنڈ کے فرنڈ کی فرمائش پر بنایا ہے میں نے کچھ چاکلٹ ڈیزائن بنائے تھے جو اب میں کیک کے اوپر ڈیکوریٹ کرنے کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ اور اٹریکٹیب لگے یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگے گا جو میری فرنڈز فلور بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا کی کوئنٹیٹی سے گھبراتی ہیں تو ان کے لیے یہ کیک مکس بہت کام آنے والا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ بھی فٹا فٹ اور جھٹ پٹ بننے والا کیک ریسیپی استعمال کیجئے اور مجھے کممنٹ میں بتائیے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی تو ملتے ہیں نئے ویڈیو اور نئے ریسیپی کے ساتھ تیل دن ٹیک کیئر اور اللہ حافظ اور ہاں پلیس ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب می چینل